احباس شریف کے دامات علی امران کی جاہداد زبطی کے کیس کے حوالے سے جہاں پر نیب نے ایک بار پھر علی امران کی جاہداد کی تفصیلات عدالت میں پیش نہ کی عدالت کا آئندہ سماعت پر تفصیلات جمع کرانے کا حکم مزید تفصیلات جانیں گے سکلین جعوید سے جی سکلین ایجی تصاہب دالت کی جاج محمد عاظم کے روبرو شباہ شریف کے دامات علی امران کی جاہداد کرکی کے کیس پر سماعت ہوئی جس میں عدالت نے نیب سے علی عمران کی جائدات کی مکمل تفصیلات طلب کر رکھی ہیں لیکن نیب کی طرف سے آج بھی یہ تفصیلی رپورٹ عدالت کے روبرو پیش نہ کروائی جا سکی نیب پروسیکیوٹر کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ جو نیب تب تیشی ہے وہ بعض وجوہات کی وجہ سے آج عدالت کے روبرو پیش نہیں ہو سکا لہذا محلت دی جائے جس پر عدالت نے آئندہ طریقہ سماعت پر یہ رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے مزید سماعت آٹھ نومبر تک ملتوی کر دی ہے یہاں پہ یاد رہے کہ علی عمران پر الزام ہے کہ اس نے پنجاب انرجی پاور کارپریشن کے سابق فنانس آفیسر اکرام نوید سے کروڑوں روپے رشفر دیتی جس پر نیب نے اس کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے عدالت کے ذریعے اس کی جائدہ تکر کرنے کا کیس جو ہے اس میں عدالت میں دائر کر رکھا ہے اسی سلسلے میں عدالت نے اس کی مکمل تفصیلات طلب کی تھی قبل از ہی جو علی عمران کی رپورٹ عدالت کے روبرو جمع کروائی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ علی عمران کی ملکیت میں علی اینڈ کمپنی علی اینڈ فاطمہ مدینہ پوڈ پروسیڈ کمپنی اور غوث آزم ڈویلپرز کے علاوہ گل برک میں نینانوے اور سو اے پلاٹ اور علی تاور اور علی پلازا میں بھی اس کی دکانے ہیں تاہم علی اینڈ کمپنی کی طرف سے وکیل قاضی مصفہ نے پیش ہو کر بتایا گی یہ تمام کی تمام جائدات علی عمران کی ملکیت نہیں ہے بلکہ علی تاورز میں 173 دکانے وہ فروک بھی کر چکے ہیں اور اس میں لیگر شیئر اورڈرز بھی شامل ہیں لہذا کہ علی عمران کی جائدات کرک بھی کرنی ہے تو وہ صرف ان کی ذاتی ملکیت جو جائدات ہے وہ کرک کی جائے جس پر عدالت نے اس کی مکمل تفصیلات جمع کروانے کا حکم دیا تھا لیکن مسلسل دو تین پیشیوں کے بعد بھی نیاب اس حوالے سے مکمل رپورٹ عدالت کے روبرو پیش نہیں کر سکا اب عدالت نے اس کیس پر مزید سماعت آٹھ نومبر تک ملتوی کر دی ہے مہار سکری آپ کا محمد سکلین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے